کافی زیادہ میرے پاس میسیجز آئے ہوئے تھے اب آؤ ڈیس پروڈک کے پرائیمر کیا ہوتے ہیں ہم لوگ کیوں پرائیمر یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کیوں پرائیمر کو فانڈیشن سے پہلے اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ سارے سوالوں کے جواب میں آجا آپ کو اس ویڈیو میں دے رہی ہوں جو ہے پرائیمر کے اوپر تو پرائیمر جو ہے وہ میرے پاس یہاں موجود ہے پریٹی بائی فلور مارکہ میسیجز کا پرائیمر ہے اور بھی کافی کمپنیز کیا دیں جس میں ریواج ہوتا ہے میبلین وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ اچھا جی تو پرائیمر کے یوز اس یہ ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر آپ کی سکن آئیلی ہے سنسیٹیو ہے ڈرائی ہے کمیشن سکن ہے تو ان سب کیلئے پرائیمر جو ہے وہ آل اسکن ٹائپس ہوتا ہے تو اس کے یہ ہلپ کرتا ہے کہ ہمارے سکن کے اوپر جو سوئٹنگ ہوتی ہے کافی زیادہ اسٹے نہیں کرتا فاؤنڈیشن کریکی ہو جاتی ہے بیس یا جو ہے ہم لوگ فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے جگہ جگہ پورٹس آپن نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے لئے کافی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پرائیمر ہم لوگ یوز گئے ہیں فاؤنڈیشن سے پہلے کیونکہ جو ہمارے سکن کے اوپر پورٹس ہوتے ہیں تو پرائیمر اپلائے کرنے سے پورٹس بلر ہو جاتے ہیں پورٹس کلوز ہو جاتے ہیں ہم لوگ پرائیمر ہی اپلائے کرتے ہیں تو اسی وقت آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ آپ کے فیس پر کافی سمودھ نیستہ گئی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پھر پرائیمر کے بعد فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں ہماری بیس جو ہے وہ فاؤنڈیشن کافی سمودھ لی اپلائے ہوتا ہے اور کافی اچھی بیس بنتی ہے سمودھ بیس بنتی ہے پرائیمر کا فائدہ یہ سوئٹنگ نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نوز ہماری تیزون ایریا کے پاس کافی زیادہ بیس کریک ہو جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ کو پرائیمر لگانا ضروری ہوتا ہے ہر فاؤنڈیشن سے پہلے ہر بیس سے پہلے اگر ہم لوگ اگر کہیں نارمالی دی ٹائم میں جا رہے ہیں تو کافی زیادہ سوئٹنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی پرائیمر لگا کے کوئی بی بی کریم لگا لیں یا فیس پورڈر ہلکا اپلائے کر لیں تو آپ ریڈی ٹو گو ہوتے ہیں اور کافی زیادہ آپ کے سوئٹنگ نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی بات تو اس لئے بس یہی اس کے پرائیمر کے یوزز ہیں ہوبکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اب جو وہ کوئی کوسٹنز نہیں کرے گا کہ یہ پرائیمر کیا ہوتا ہے اور کیوں یوز کرتے ہیں